ہوں گے اور ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ٹھیک اینڈ شائنی ہیئر کس طریقے سے آپ ملتانی مٹی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آج ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے گھنے مضبوط ہوں اور بالوں میں چمک آئے بال شائنی ہو جائیں شائنی ہیئر اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ملتانی مٹی والی ریمڈی استعمال کریں اس سے آپ کے بال جو ہیں ٹھیک اور شائنی ہوں گے اس کے علاوہ بال مضبوط ہوں گے بال گرنا جو ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے اور بالوں کی جو جڑے ہیں وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے دوستو اس ریمڈی کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے عزا کیا ہیں اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب ناظرین اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں دو چمچ ہم ملتانی مٹی لیں گے اور دو چمچ پانی لیں گے دوستو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے بالوں ملتانی مٹی دو چمچ جو ہے اس میں ہم پانی میں اسے بھگو کے اس کا ناظرین ہم اس مکچر کو جو ہے جان کر اسے ہم مکس کر کے جو کیا ہے ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے تیری چوکھت پہ سر نہ جکھایا بس زمانے کو اپنا پرینٹ تقریباً اس مکچر کو ہم پانی مٹی پانی اور ملتانی مٹی کا جو یہ مکچر ہے اس کو ہم مکس کر کے اس کو کچھ دیر کے لئے رکھ دیں گے اور اس تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لئے اسے ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب اسے ہم اپنے بالوں پر لگانے لگیں گے تو ہم نے اپنے بالوں کو گیلے کر لینا ہے اور گیلے بالوں میں تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ پیسٹ لگ جائے گا سارے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح طریقے سے لگانا ہے اچھی طرح سے لگا دیں اور اس کے بعد کچھ دیر انتظار کریں جب آپ کے بالوں میں یہ پیسٹ جو ہے بلکل خوشک ہو جائے تب آپ اپنے بالوں کو دھولیں اپنا سر اچھی طرح سے دھولیں دوستو بالوں کے لئے یہ بہترین چیز ہے آپ نے سارے بالوں پر اور بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے بال شائنی ہو جائیں گے شائنی ہیئر آپ کو حاصل ہوں گے اور ایک اور بار ناظرین آپ نے ہفتے میں دو دفعہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو مرتبہ اگر آپ اس کا ہفتے میں استعمال جاری دیکھیں تو یہ بہت ہوگا آپ کے بالوں کے لیے بالوں کی نشن ماں کے لیے بالوں کی مضبوطی کے لیے یہ پہ ترین ہوگا دوستو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا مجھے بھی دعاوں میں یار رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یار رکھے گا خدا حافظ